اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا آل ہے آپ کے میں نام ہے عبرار چوہان آج ہم فرسٹ شیئر کمیسٹری چیپٹر نمبر 11 میں کریکٹر ویسٹرکز جو کیٹیلسٹ کو سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ساری کی ساری پراپرٹیز جو ہیں وہ امپورٹنٹ اور شورٹ کسٹن میں ان میں سے کوئی ایک پراپرٹی آ جاتی ہے تو چلتے ہیں ہم لیکچر کی طرف آج ہم امپورٹنٹ فیچرز یا کریکٹر ویسٹرکز آف کیٹیلسٹ کو سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے اس کو ایزا شورٹ کسٹن نہیں لینا اس میں بہت سارے شورٹ کسٹن تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ امپورٹنٹ لونگ کسٹن ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیٹیلسٹ ہے یہ ہوتا کیا ہے کیٹیلسٹ ایک ایسی سبسٹنس ہوتی ہے جو کیمیکل ریکشن کا جو ریٹ ہے جو سپیڈ ہے اس کو آلٹر کرتی ہے اور یہ کیمیکل ہی پروڈک کا حصہ نہیں بنتی اگر وہ پروڈک کا حصہ بن گی تو وہ ریکٹنٹ کلائے گی کیٹیلسٹ نہیں کلائے گی لہذا کیٹیلسٹ ایک ایسی سبسٹنس ہوتی ہے سولیڈ لیکوڈ گیس بھی ہو سکتی ہے لائک نیکل میٹل ایک سولیڈ ہے نائٹرو جو مونوکسائیڈ پور سلفر ٹرائ اوکسائیڈ پریپریشن ایک گیس کے طور پر کیٹیلسٹ یوز ہوتا ہے تو دیا ہمینی کیٹیلسٹ آف ڈیفرنٹ سٹیٹس انڈ ڈیفرنٹ سٹیٹس لائک سولیڈ لیکوڈ گیس تو ہم ابھی اگر کنسرن ہو کہ کیٹیلسٹ ہوتا کیا ہے تو کیٹیلسٹ ایک ایسی سبسٹنس ہوتی ہے جو ریٹ آف ریکشن کو آلٹر کر دیتی ہے چینج کر دیتی ہے کیٹیلسٹ ریٹ آف ریکشن کو بڑھا دیتی ہے نیگٹیو کیٹیلسٹ بھی ہوتے ہیں وہ ریٹ آف ریکشن کو کم کر دیتی ہے نہیں کہ in any sense کیٹیلسٹ کا کام ہوتا ہے ریٹ آف کیمیکل ریکشن کو آلٹر کر دینا چینج کر دینا اور اگر میں کیٹیلسٹ جو ہم use کرتے ہیں for any کیمیکل ریکشن کی بات کروں میں نیگٹیو کیٹیلسٹ کی نہیں بات کرتا میں سمپل کیٹیلسٹ کی بات کروں تو وہ سپیڈ اپ کرتے ہیں کیمیکل ریکشن کو سو ہمارے سپیڈ اپ کرنے سے economically بھی فائدہ ہوتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری کم وقت میں زیادہ product بن جاتی ہے students یاد رکھیے گا جو catalyst ہوتا ہے وہ consume نہیں ہوتا وہ reaction میں حصہ تو لیتا ہے مگر at the end of the reaction وہ اپنی chemical composition کو maintain رکھتا ہے so catalyst only changes the rate of chemical reaction it does not take part as a product in chemical reaction وہ process یا وہ chemical reaction جس میں catalyst کا استعمال ہوتا ہے chemical reaction جس میں catalyst کا استعمال ہوتا ہے وہ chemical reaction catalysis کہلاتا ہے اب میں نے example کے طور پہ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کچھ catalyst nitrogen monoxide nickel platinum etc etc now student characteristics سے یہاں میری مراد اس کے feature ہیں جیسے انسانوں کا باقی جانوروں سے بہت سارے features یا characteristics جو ہیں وہ different ہیں بہتر ہیں for example ہم بہتر سوچ سکتے ہیں ہمارے دو ہاتھ ہیں ہماری دو ٹانگیں ہیں ہماری جو آنکھوں کی position ہے یا بازووں کی position ہے یہ ساری ہماری characteristics ہیں اسی طرح catalyst جو ہوتا ہے اس کی بھی کچھ properties ہوتی ہیں جس طرح ہمیں گرمی یا سردی سے اثر ہوتا ہے اسی طرح catalyst کو بھی temperature بڑھانے یا کم کرنے سے اس پہ effect آتا ہے یہ ساری اس کی characteristics ہیں اس کو one by one ہم study کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم first characteristic کو study کرتے ہیں catalyst جو ہوتا ہے وہ chemical reaction میں unchanged رہتا ہے یعنی کہ ایک reaction start ہوا اس میں A نے B سے مل کر C اور D بنائے اور اس میں catalyst use ہوا سے X تو X reaction کے شروع میں بھی X تھا reaction کے end پہ بھی X ہوگا یعنی کہ اس کی دو چیزیں ہرگز ہرگز chain نہیں ہوں گی اس کی chemical composition یعنی کہ وہ X ہے تو X ہی رہے گا X 3 نہیں بن جائے گا یا X سے کوئی اور چیز نہیں بن جائے گا یا X product کا part نہیں بن جائے گا اور دوسرا اس کا جو mass ہے وہ بھی unchanged رہے گا for example آپ نے 1 gram catalyst ڈالا تھا تو اس کی output بھی 1 gram ہوگی یہ دو values جو ہیں وہ unchanged رہیں گے یہ دو properties جو ہیں اس کی unchanged رہیں گے ہاں there can be a small change اور there can be a change in physical state ہو سکتا ہے وہ same physical state میں نہ رہے مثلا آپ کو یہاں پہ دو example بتاتا ہوں جو پہلی example ہے وہ manganese oxide کی ہے یہ استعمال ہوتا ہے kcl o3 کی decomposition میں جب یہ شروع میں ڈالا جاتا ہے تو یہ granules ہوتے ہیں granules یہ تھوڑے آپ یوں سمجھ لیں small size کے stones کی طرح کے pieces ہوتے ہیں اور جب یہ reaction میں حصہ لے کے reaction کو complete کرواتے ہیں اور جب reaction کے end پر ان کو واپس mn o2 کو نکالا جاتا ہے تو وہ fine powder میں convert ہو چکا ہوتا ہے یعنی کہ پہلے granules سے اب وہ fine powder بن گیا so there is a change in this particle size کہہ لیں آپ اسے یہاں آپ اسے کہہ لیں کہ یہ ایک بڑے دانوں سے چھوٹے powder میں بری بری particles میں change ہو گیا لیکن یاد رکھئے گا اس کی chemical composition اور mass change نہیں ہوا یہ اتنے ہی رہ گا second example ہے ہمارے پاس کہ جو shining surface ہوتی ہے نا catalyst کی shining surface وہ sometime dull ہو جاتی ہے after catalysis تو اس کا ارگز مطلب نہیں ہے کہ وہ کچھ اور چیز بن جائے گا chemical composition اس کی change ہو جائے گی product کا حصہ بن جائے گا یا اس کا mass change ہو جائے گا کسی surface جو ہوتی ہے وہ dull ہو جاتی ہے so ہم نے first feature میں یہ پڑھا property میں کہ chemically وہ unchanged رہتے ہیں physical change آ سکتا ہے انگle mass change نہیں ہوتا جو جتنی amount ہم نے add کیا ہے اتنی ہی output میں آتی ہے second property requirement in small quantity student جو ہمارے پاس catalyst ہوتے ہیں they are required in very small quantity یہ بہت بڑے reaction mixture کو بہت چھوٹی quantity کے ذریعے catalyze کر سکتے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا یہ بہت تھوڑی quantity میں use ہوتے ہیں for example اگر ہم example کی بات کریں تو one mili gram fine form میں platinum powder platinum powder کافی ہوتا ہے کس کے لئے کافی ہوتا ہے 2.5 liter یا dm cube hydrogen gas کو 1.25 dm cube یا liter oxygen gas سے react کروانے کے لئے تاکہ water بن جائے to form water to form water یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ reaction mixture میں liters of hydrogen liters of oxygen کے لئے کچھ amount fine powder کی form میں اس metal کی کافی ہوگی reaction کو complete کرانے کے لئے student جو دوسری example ہے وہ اگر آپ ammonia اور hcl correction کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ammonium chloride بنائے تو یہ reaction نہیں ہوگا یہ reaction تب ہوگا جب اس میں تھوڑی سی یعنی traces of water vapors یا traces of moisture present اب آپ سوچ رہے ہوں گے traces کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے یعنی کہ بہت تھوڑی quantity traces بہت تھوڑی quantity کو ہی کہتے ہیں اب ہم 30 example لیتے ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ h2o2 h2o2 کو decompose کر سکتے ہیں اس کے کتنی amount کو thousands of liter کو decompose کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ یوں سمجھیں thousands of dm cube یہ decompose ہو سکتا ہے کس کی presence میں one gram collider platinum کی so technically اگر آپ catalyst والا حصہ دیکھیں جو میں highlight کروں تو 1 gram traces اور again 1 miligram that is very small quantity تو یہ جو catalyst ہوتے ہے بہت تھوڑی quantity میں use ہوتے ہیں next effectiveness of catalyst catalyst کی effectiveness ہوتی ہے ہماری book میں یہ short question ہے یہ بہت important سمجھے جاتا ہے کہ how can we increase the effectiveness of catalyst 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 کی effectiveness کیسے بڑھائی جا سکتی ہے دیکھیں اگر ہم catalyst کو ایک بڑے piece کی بجائے یعنی lump کی بجائے as a fine powder use کریں یعنی finally divided catalyst کے طور پر use کریں تو اس کی activity بھڑ جاتی ہے کیونکہ اس کا surface area بھڑ جاتا ہے تو ہم finally divided catalyst use کریں تو اس کی effectiveness improve کر جاتی ہے میں آپ کو اگر اس کی example دوں تو وہ first example ہوگی کہ اگر آپ ایک lump of platinum use کریں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں pt اور اگر آپ use کریں اس کی جگہ finally divided platinum تو وہ بہت زیادہ active ہوگا یعنی کہ آپ کی catalyst کی activity جو ہے وہ بھڑ جاتی ہے اگر وہ finally divided form میں آج ہے finally divided form یا آپ platinum کی collider form یا platinum use کریں گے تو اس کی activity بھڑ جائے گی یعنی کہ بجائے ایک بڑا piece use کرنے کے لیے آپ collider یا finally divided platinum use کر لیں second جو hydrogenation کا process ہوتا ہے یعنی کہ آپ جانتے ہیں جو oil سے بناسبتی گھی بنتا ہے اس میں آپ hydrogenation کرتے ہیں hydrogenation کے اندر nickel metal as a catalyst use ہوتی ہے nickel metal کی efficiency بھڑ جاتی ہے اگر وہ finally divided form میں use کی جائے rather than کہ وہ use کی جائے as a lump اور as a bigger plates جس میں اس کی activity کام ہو جائے گی اس کے علاوہ nickel کی activity بھڑھائی جا سکتی ہے اگر ہم اس کے ساتھ copper mix کر دیں وہ اس کے لئے promoter یا activator کا کام کرے گا یعنی کہ اس کی effectiveness بھڑ جائے گی میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ finally divided form میں catalyst لا کر اس کی effectiveness بڑھا سکتے ہیں تو یہ ایسا نہ سوچئے گا catalyst کسی خاص temperature اور pressure پر اپنی effectiveness maximum show کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو finally divided form میں لاتے ہے تو اس کی effectiveness بھڑ جاتی ہے اس کے لاوہ کچھ catalyst activator یا promoter کی موجودگی میں بھی اپنی جو activity ہے اس کو improve کر دیتے ہے جیسے کہ میں نے nickel کے لئے example دی کہ اس میں کوپر جو ہے وہ promoter کا کام کرتا ہے کس کے لئے promote کرتا ہے کس چیز کو improve کرتا ہے اس کی catalytic activity کو so somehow effectiveness of catalyst can be improved by using it as a finely divided form rather than as a big chunks or pieces اور کچھ ایسے catalyst ہے جن کے ساب promoter کو add کر بھی ان کی catalytic activity بڑھائی جا سکتی ہے student effect on equilibrium constant there is no effect on equilibrium constant اب آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے یہ تو rate of reaction بڑھاتا ہے actually it increases the rate of reaction but it also increases the backward or reverse rate of reaction if it increases the forward rate of reaction یعنی کہ اگر forward rate of reaction کو بڑھا رہا ہے تو reverse rate of reaction کو بڑھا رہا ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ equilibrium کو disturb کر رہا ہے ہاں under the presence of catalyst it will take lesser time to establish equilibrium so equilibrium جو ہوگا وہ early establish ہو جائے گا لیکن establish اسی پہ value پہ ہوگا جو equilibrium constant ہے اس پہ کوئی fact نہیں ہوگا وہ change نہیں ہوگا equilibrium constant has no change but equilibrium establish earlier now students the another property کچھ reaction thermodynamically feasible نہیں ہوتے لیکھ catalyst ان کو نہیں چلا سکتا ایسا نہیں کہ thermodynamically reaction feasible نہیں ہے catalyst ان کو چلانا شروع کر دے اس کو start کر دے ایسے reactions کو جو thermodynamically feasible نہیں ہے catalyst can initiate some reactions catalyst جو ہے وہ initiate کر سکتا ہے reactions کو لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ thermodynamically جو feasibly linear reaction اس کو start کر کے اس کی production میں help کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ جو mechanism ہے وہ change ہو جاتا ہے اگر آپ catalyst ڈال ہیں for example without catalyst a b change ہوتا ہے b then c میں change ہوتا ہے اور c سے final product d بن جاتی ہے of reaction اور reverse rate of reaction دونوں بڑھ جائیں گے کیونکہ وہ کیا کرتا ہے ایک نیا pathway generate جس activation energy کم ہو جاتی ہے اس pathway کے لیے کم ہوتی activation energy اور catalyst product بنا رہا ہوتا ہے but if we use a catalyst mechanism will change for catalyst and the mechanism for uncatalyzed action is different specificity of catalyst this is very much important short question کہ specificity of catalyst کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے بہلے ہم اسے short question مار کر لیں now let's start with the discussion of specificity specificity کا مطلب ہوتا ہے کہ جو catalyst ایک reaction کے لئے کام کرتا ہے یا use catalyst جو ہوتا نا وہ specific ہوتا اپنے action میں specific in its action ایسا نہیں ہے کہ catalyst ایک use کر رہے ہیں اسے ایک خاص product بن رہی ہے تو catalyst change کرنے سے وہ product بنے گی catalyst change کرنے سے products بھی change ہو سکتی ہیں یعنی اگر catalyst ایک certain reaction کے لئے کام کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ catalyst باقی reactions کے لئے بھی کام کرے یعنی کہ وہ specific ہوتا ہے اپنے کام میں student اس کی example کے طور پر ہم دیکھتے ہیں ماز پاس ہے formic acid this is formic acid میں ایسا کرتا ہوں اس میں دو catalyst use کرتا ہوں پہلے میں use کرتا ہوں aluminium oxide alumina جب میں add کرتا ہوں تو it decomposes into water and carbon monoxide اور جب میں اس کو catalyze کرتا ہوں with the help of copper تو یہ decompose ہوتا ہے different products میں hydrogen اور carbon dioxide میں so student یہاں پہ ایک بات یہ تو clear ہو گئی وہ کیا کہ change in catalyst may change products دوسری بات یہ ہے کہ catalyst جو ہوتے ہیں وہ certain reactions کے لئے applicable ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے لئے specified ہوتے ہیں مثلا اگر ہم urease کو urea کے لئے use کر رہے تو urease کو ہم sucrose کے لئے use نہیں کر سکتے ہم اس کو use نہیں کر سکتے for making ethanol from glucose تو وہ بھی specific ہوتا ہے specific substance پر اپلائی ہوتا ہے specific product بناتا ہے اسی طرح جو ہماری book میں خیر mention enter وہ صرف اتنا area جو میں نے آپ کو بتایا کہ catalyst specific ہوتا ہے اپنے action میں اگر ہم catalyst change کریں گے تو ہو سکتا product change ہو جائے student effect of temperature on catalyst کیا ہوتا ہے جو temperature ہے نا وہ catalyst کو effect کرتا ہے یہا میں اگر اس کو لکھوں catalyst are temperature sensitive ایک optimum temperature میں catalyst بہت اچھا کام کرتا ہے مطلب ہماری body کا ایک optimum temperature ہے اگر ہمیں خدا نہ خاص بخار ہو جائے یا ہماری body کا temperature بہت کام ہو جائے تو catalyst اتنی اچھی طریقے سے کام نہیں کر پائیں گے جو ان کی effectiveness ہے یا ان کی strength ہے اس سے so catalyst temperature بڑھانے یا کام کرنے سے اپنی effectiveness کو کمزور کر لیتے ہیں lose کر جاتے ہیں یعنی کہ وہ temperature sensitive ہوتے ہیں اگر ہم inorganic catalyst کی بات کریں for example platinum کی بات ہے وہ coagulate ہو جائے گا اس کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھیں کہ جو platinum ہے اس کی یہ collidal form ہے یعنی کہ وہ انتہار چھوٹے چھوٹے particles کی form میں disperse ہوا ہوا ہے کسی solution کے اندر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی جڑا نہیں ہوا clote نہیں ہوا یہ dispersed ہے میں اسے کہتا ہوں کہ یہ جو state ہے اس time یہ ہے collidal now temperature بڑھانے سے ہوا یہ کہ جو اس کی collidal form ہے یہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ clotting شروع ہو گئی یہ اس طرح ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو گئی اسے میں کہوں گا coagulation اب یہ جو coagulation یا clotting سی شروع ہو ہی ہے اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں جو اس کی effectiveness ہے وہ کم ہوگی ہے زیادہ ہوگی ہے میں اس کے bracket میں لکھ دیتا ہوں clot جس طرح بن جاتے ہیں یا جل بن جانا یا bonding ہو جانا یہ میں اس کے مطلق کہنا چاہ رہا ہوں bonding کہ لیں یا ہم clot ہی لکھا رہنے دیتے ہیں تو clot ہو جاتے ہیں تو اب اس کی effectiveness کم ہو جائے گی temperature بڑھانے سے جس کی وجہ سے یہ اتنا effective نہیں رہے گا so technically temperature بڑھانے سے temperature increase کرنے سے platinum جو collidal form میں ہوتا ہے اس کی efficiency کم ہو گئے so ہم اگر اس کو اور بھی ساتھے الفاظ میں لکھنا چاہیں کہ اس کی physical state alter ہوئی physical state alter ہوئی اور اس سے اس کی جو collidal form تھی dispersed بہت چھوٹے particles جو dispersed ہوئے تھے جن سے surface area بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہ جیسے coagulate ہوئے وہ بڑے بڑے آپ یوں سمجھلیں pieces کی form میں convert ہو گئے clots کی form میں لہذا ان کی physical state alter ہونے سے ان کی activity کام ہو گئی now student this is one of the most important short question in this topic catalytic poisoning ہم پہلے اس کو mark کر لیں کہ یہ بہت important short question ہے short question important poisoning کا مطلب ہوتا ہے زہر دے دینا ٹھیک ہے catalytic poisoning کا مطلب catalyst کو زہر دے دینا آسان لفظ میں catalyst کی catalytic activity کو کم کر دینا ختم کر دینا یہ catalytic poisoning کہ لاتے تو ہم اس کی پہلے definition لکھتے ہیں the phenomena in which catalyst is made ineffective due due to presence of some foreign substance یہ ایک 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 poison ہوتی ہے جس میں جو poison ہوتا ہے یعنی کہ foreign substance ہوتی ہے وہ chemical change کر دیتی ہے reaction کر کے catalyst کے ساتھ catalyzt reacts with foreign substance یا poison chemically جب catalyst react کرے گا کسی poison یا foreign substance chemically it will be called permanent poisoning اب وہ permanently change ہو گیا اب آپ اسے ایسا نہیں ہو گا کہ آپ اسے دوبارہ catalyst اسی طرح effectiveness اس سے assume کر سکتے ہے اب وہ اس طرح ہو گیا کہ وہ effective نہیں رہا ہم کہیں گے وہ permanently poison ہو گیا permanent poisoning now student second attempt temporary poisoning student اس میں chemical reaction تو نہیں ہوتا لیکن physical state of catalyst جو ہوتی ہے وہ disturb ہو جاتی ہے in temporary poisoning the catalyst is physically disturbed by foreign substance یا poisons اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر physical ہوگا ہم یہ لکھ بھی لیتے ہیں اگر disturbance ہوگی physically تو وہ ہم کہیں گے کہ temporary ہوئی ہے poisoning اور اگر disturbance ہے chemical reaction ہوگیا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ permanent poisoning ہے student اس کی examples کرتے ہیں examples جو جو reacting cases ہوتی ہے sulfuric acid میں ان میں اگر arsenic آ جائے arsenic platinum کی activity کو ineffective کر جاتا ہے یعنی کہ اگر reacting mixture کے اندر arsenic impurity آ گیا ہے تو وہ کیا کرے گا catalyst کی activity کو decrease کر دے گا so sulfuric acid کے production میں ہم یاد رکھیں کہ arsenic کو remove کرنا بہت ضروری ہے ورنہ وہ آپ کے catalyst کو یعنی کہ platinum کو ineffective کر دے گا اس کی جو effectiveness ہے اس کو ختم کر دے گا student یہاں بات یاد رکھے گا یہی وجہ ہے کہ ہم جو contact process ہے اس کے اندر arsenic purifier لگاتے ہیں arsenic purifier اب یہ اگر میں question کو generally آپ کو سمجھاؤں تو یہ question اس طرح بنتا ہے student جو catalyst ہوتا ہے اس کی effectiveness کو ختم کر دیتا ہے poison poison کیا ہوتا ہے ایک foreign substance ہوتی ہے جو کہ catalyst کی effectiveness کو ختم کر دیتی ہے ineffective بنا دیتی ہے دو طرح کی poisoning ہوت ہوت ہوسکتی ہے ایک ہوسکتی ہے permanent ایک ہوسکتی ہے temporary permanent poisoning کے اندر chemical reaction کرتی ہے foreign substance اور temporary کے اندر وہ